بعض اوقات ہمیں بہت سی عادتیں ہوتی ہیں جس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور یقین کریں اس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں ان غلطیوں کو اڈرس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم اپنا کوئی بھی کام وقت پر نہیں کر پاتے آج میں آپ سے اسی ٹاپک پر ڈسکس کروں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ اکیلے رہنا بہت آسان ہے جبکہ مجھے لگتا ہے اکیلے رہنا ایک چیلنج ہے جس میں آپ کو اپنے آپ کو منیج کرنا ہوتا ہے سب سے بڑا چیلنج ایک یہی ہے آپ کا گھر صاف ہونے چاہیے آپ ٹپ ٹاپ دکھنا چاہیے آپ کے بچے اچھی تربیت والے نظر آنے چاہیے یہ سب کام اکیلے ہی منیج کرنا ہوتا ہے اکیلے رہ کر مجھے لگتا ہے یہ ایک چیلنج ہوتا ہے جو ہمیں بہت خوبی نبھانا ہوتا ہے کسی اور کے لیے نہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے میرا نا پہلے بہت سارا کام یوں ہی پڑھا رہتا تھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ تو میں نے جب آہستہ آہستہ غور کرنا شروع کیا تو مجھے میری کچھ حیبٹس ایسی نظر آئیں جنہیں میں نے چینز کر کے اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آئی جس کی وجہ سے اب ہر کام ٹائم پر ہوتا ہے اور الحمدللہ مجھے جو مسئلے پہلے ہوتے تھے اب بہت آسانی ہو گئی ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ذہنی الجن نہیں ہوتی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت لوگ جو ہیں نا وہ گوسپ کرتے تھے مل کر بیٹھ جاتے تھے اور گوسپ میں اپنا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے تھے لیکن پتہ ہے کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے نمبر ون ایکسیسیف سوشل میڈیا سوشل میڈیا سکرولنگ ہمارے پاس جو یہ فون ہے نا یہ کین کریں یہ فون ایک ایسی چیز ہے جسے ہمارا سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہم انیسیسری ریلز کو دیکھتے ہیں دیکھنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہی جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا ٹائم کب اور کہاں گزر گیا تو بہتر ہے ہم اپنا سکرین کا ٹائم لیمیٹیڈ رکھ لیں کہ ہم کتنا ٹائم کے لیے سکرین ہمیں دیکھنی ہے اتنے ٹائم کے لیے فون یوز کرنا ہے اس طرح سے ہم اپنے کام ہم بہت اچھے سے منیج کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے ہم اتنے سارے کاموں بھی ہار ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے کپڑے بھی واش کرنے ہوتے ہیں برطن بھی دھونے ہوتے ہیں دیپ کلیننگ بھی کرنی ہوتی ہے ایک دن میں جب سب کچھ جو کرنا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک دن میں سب کچھ کر لیں اگر ہم صبح اٹھ کر یہ سوچ لیں کہ آج ہم نے اتنا کام کرنا ہے اور end of the day آپ وہ کام کر لیتے ہیں تو پھر آپ وہ اپنا successful day گزار لیتے ہیں تو آپ اپنے کاموں کو ڈلیمت کریں کسی دوسرے کام کی وجہ سے اگر آپ کپڑے واش کر رہے ہیں تو بس کپڑے ہی واش کریں اس کام کو مکمل کر لیں ان کو تیہ لگائیں آئرن کرنا ہے تو آئرن کریں جو بھی کرنا ہے آپ بس کپڑوں کا کام مکمل کریں لیکن اس کام کو کل پر نہ چھوڑ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب میں نے بردند ہونے ہیں اب میں نے اور دوسرا کام کرنا ہے میں یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں ایک کام مکمل کریں اگر آپ اس دن سے نہیں کریں کہ سب کاموں کو چھوٹا چھوٹا حصہ رہ جائے گا اور آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے تو کہیں مکمل ہی نہیں ہوا اور end of the day یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے کام تو کیا لیکن ابھی مکمل کوئی کام بھی نہیں ہوا تو سارے کام ڈلے ہو جاتے ہیں تو جو کام آپ نے سٹارٹ کیے ہیں تو اس کام کو مکتم کر لیں اسی وقت یہ آپ کوشش کریں کہ اس کام کو اتنا نیٹ اور کلین کر لیں کہ آپ کو ذہنی سکون ہو کہ آج میں نے اپنا جو ایک کام ہے وہ مکمل کر لیا ہے اور بلکل ریلیکس ہیں نمبر تھری پر آتا ہے اوور تھنکنگ میل پلاننگ میں نہ پہلے کیا کرتی تھی صبح سے رات تک نہ میں سوچتی رہتی تھی کہ آج میں یہ بناؤں گی وہ بناؤں گی اور ہوتا پتہ ہی کیا تھا رات کو یا پھر آلو بن رہی ہوتے تھے یا پھر دال بن رہی ہوتی تھی مطلب پہلے میں سوچ کر نہیں رکھتی تھی آج میں نے کیا پکانا ہے اب میں کیا کرتی ہوں کہ ہفتہ پہلی کم از کم ایک ہفتہ پہلے میں منیو ریڈی کر لیتی ہوں کہ میں نے ہر ڈے کیا بنانا ہوتا ہے اس سے میرا بلکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اور بہت ذہنی طور پر سکون ہوتا ہے ذہنی اکوپائٹ نہیں ہوتی کہ میں نے سارا دن یہ سوچتی رہوں کہ اب دوپیر میں کیا بنے گا میرے پاس نیکس ڈے کا پلین موجود ہوتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے نیکس ڈے کیا بنانا ہے تو میں نے کھانا پکانا کیا پلیننگ شروع کر دی ایک پیپر پر میں لکھ لیتی ہوں پورا ویک کا پلین لکھتی ہوں کہ اب مجھے ڈے بائی ڈے کیا کیا چیز بنانی ہے تو یہ چیزیں آپ یقین کریں اگر ہم آئی سیس اپنی لائف میں شامل کر لینا تو آپ کی زندگی میں بہت سکون آ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جو ہوم میکر ہوتا ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ٹائم کو ویسٹ کریں اور اگر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو ہم گھر کو صحیح سے کلین بھی نہیں کر پاتے ہیں اپنی کوئی سیلف کیر بھی نہیں کرتے ہیں بچوں کے دیکھ بال بھی نہیں کر پاتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور صرف وہ صرف ہمیں ذہنی سٹریس ہوتا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو اپنی ویڈیو سے ریلیٹڈ بھی کچھ بتاؤں کہ میں نے آج کچن کے کاؤنٹر ٹاپ کی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی پہلے میں نے اس کے میک آور کیا تھا تو اس کے بعد اب میں نے صرف آج اپنے پورے دن میں جو پلائن کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ڈیپ کلیننگ مجھے اپنے کاؤنٹر ٹاپ کی کرنی تھی تو بس وہ میں نے اپنا سارا اچھے سے وہاں سے کاؤنٹر ٹاپ کو خالی کر کے اچھے سے وہاں سے سارے کلین کیا جیسے آپ لوگوں نے میری ویڈیو میں دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد پھر جو نیچے سے فلو ہو رہے اس کو بھی میں نے اچھے سے ویکیوم لگا کر اور اس کے بعد پھر موپ کر دیا تھا ڈیٹال وارٹر کے ساتھ تو اس طرح سے میرا کچن بھی کلین ہو گیا اور میرا کاؤنٹر ٹاپ جب وہ بھی ہو گیا نیکسٹ ہے مطلب مجھے نہیں یاد میں نے کبھی کوئی ڈراما ایسا مکمل دیکھا ہو اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ڈراما ہے نا اس کے لئے عوام اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر کیوں بیٹھ جاتی ہے اپنا ٹائم کیوں اتنا ویسٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے کام پنڈنگ رہ جاتے ہیں اور ڈرامے پر اتنا فوکس آپ کا فول ہوتا ہے کہ آپ ارام سے ایک سے دو گھنٹے ٹی وی پر لگا دیتے ہیں اور آپ کا کام بھی رہ جاتا ہے اور ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹائم کیسے گزر گیا نا آپ دیکھیں ڈراما دیکھیں ٹی وی دیکھیں ضرور دیکھیں میں آپ کو یہ منع نہیں کر رہے گی آپ بالکل نہ دیکھیں لیکن اپنے فری ٹائم میں دیکھنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ابھی آپ کے ڈرامی کے کوئی اپیسوڈ آئی ہے تو آپ اس کو ابھی ہی دیکھیں گے وہ اپنا سارا کام چھوڑ دیا ہے اور آپ نے اسی وقت اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنا نیکس کام کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سارے کام پڑے رہ جائیں گے تو میں ٹی وی نہیں دیکھتی لیکن مجھے نہیں پتا لیکن سوشل میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ کونسر ڈراما ہیٹ ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن اتنا ٹائم بیس نہیں کرنا چاہیے آپ اپنے ٹی وی کے ٹائم کو کم سے کم کم سے کم یوز کریں اپنا کام صرف مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ بے شک سکریننگ یوز کریں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ان چیزوں پر ٹائم آپ کم لگاتے ہیں تو آپ کے باقی کام بہت اچھے سے منیج ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے سارے کام اورگنائز رہتے ہیں آپ کے ٹائم پر اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں بچوں کو ہم لوگ پارک لے کر گئے تھے کیونکہ موسم اب اچھا ہو گیا پارک اللہ ویکنڈ پر نا تو بس بہت بچے تھے انجوائے کر رہے تھے اور ہزیفہ جو ہے فرس ٹائم اس دن سے پارک میں بال کے ساتھ کھیل رہا تھا کیونکہ لاس ٹیئر وہ چھوٹا تھا اس کو اتنا سمجھ نہیں تھی لیکن اب تو الحمدللہ باقی بچوں کے ساتھ میں اس کے بڑی اچھی ہو گئی تھی فرینڈشیپ نہ تو بس بچے انجوائے کر رہے تھے اور نیکس ٹریز یہ ہے کہ اگر میں کچن میں ہوں اور کچن میں میں کام کر رہی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے بھی کچن کے کام ہیں سارے کمپلیٹ کر کے اس کے بعد ہی کچن سے باہر آؤں اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر میں نے کوکنگ سٹارٹ کی اور میرے برطن رہ گئے ہیں یا مجھے اپنے سٹوپ صاف کرنا ہے یا کچھ اس طرح سے کام کرنا ہے تو وہ میں چھوڑ گئے اور نیکسٹ کوئی اور کام پکڑ لوں تو اس سے اس طرح سے کیا ہوتا تھا پہلے میں نے ساتھ کہ میرا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا تھا باہر کا بھی کچھ رہ گیا کچن کا بھی رہ گیا بچوں کا درمیان میں کچھ رہ گیا تو وہ سارے کام بہت زیادہ مسکریئٹ ہو جاتا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی اب میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کچن میں ہوں تو کچن کا سارا کام کر کے باہر آؤں گی اور اگر میں نے روم کا کام سٹارٹ کیا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کروں گی کوئی ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کیا ہے تو اسے ہی کمپلیٹ کروں گی اس طرح سے میرا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کام میرا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ میں اچیف کر لیتی ہوں اور بہت ذہنی طور پر ریلیکس ہو جاتی ہوں کہ چلو اب میرا یہ کام کمپلیٹ ہو گیا اب اگر میں نے نیکسٹ کام آج سٹارٹ نہیں بھی کیا تو وہ میں کل سٹارٹ کر سکتی ہوں ایک نئے دن کے ساتھ تو یہ ایک ٹائم کی بچت بھی ہوتی ہے اور آپ کا کام بالکل اورگنائز ہو جاتا ہے ہم سپر ہیرو نہیں ہیں کسی میں بھی سپر پاور نہیں ہوتی ہاں اللہ پاک نے عورت کو جب ماں بننے کی سرینڈ دی ہے نا تو عورت کسی بھی حالات میں کسی بھی مشکل وقت میں جو ڈیفکل ٹاسک ہوتے ہیں اس کو ایزیلی مینیج کر پاتی ہے بس تھوڑا سا سمارٹلی پلے کرے تو جیسے بچے انفینٹس ہیں یا پھر ٹوڈلر ہیں نا تو اس ایج میں بچے زیادہ سوتے ہیں تو ان کے سونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے گیوٹس ہو رہے ہیں اور اس ٹائم میں آپ اپنی گھر کے میکسیمم کام اس وقت نبٹا لیں اگر بچے سکول گوئیں گے تو بچوں کو سکول بھیج کر صبح سونے کے بجائے اس ٹائم کو موسٹ پروڈکٹیو ٹائم آف در ڈی بنائے جا سکتا ہے ایک ڈیرڈ بجے تک بچوں کی واپسی ہو جاتی ہے اس سے پہلے آپ آلموسٹ گھر کی ساری کلیننگ ککنگ سب کمپلیٹ کر سکتے ہیں ہاں شام کے وقت جب بچے اپنی سٹڈیز کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دے کر ان کی سٹڈیز پر نظر دڑا کر پھر سے اپنا کوئی پینڈنگ کام نبٹایا جا سکتا ہے یا پھر گھر کا کوئی ایسا ایریا کور کیا جا سکتا ہے جس کی ڈیپ کلیننگ ڈیو ہو آپ اس ٹائم میں اپنی ڈیپ کلیننگ کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا کام جو ڈی میں آپ کا پینڈنگ رہ گیا ہو آپ پھر بھی اس کو نبٹا سکتے ہیں بچوں کی بر ڈیز ان کی ویکسینیشن چارٹ کی ڈیٹ اپنی ویڈنگ اینیورسری کی ڈیٹ بچوں کی ڈیو ڈیٹ فیز کی ہو یا یوٹیلیٹی بلز کی بچوں کے سکول کے فنکشن ایکٹیویٹیز ان کے پروجیکٹس وغیرہ ان کے ایکزیمز ویکلی اور منتلی ٹیسٹ کی ڈیٹ ان سب کو ہائیلیٹ کر کے ایک کیلینڈر پر رکھیں تاکہ کسی قسم کی کوئی سرپرائز یا سرڈن ٹینشن سے بچا جا سکے پلین یور ویکنڈ اوکے نیکس دے نو ڈاوٹ ہم لیڈیز کی جوپس ٹونٹی فور بائی سیون ہوتی ہے بٹ آلویز اپنے ویکنڈ کو اس طرح سے پلین کریں کہ تھوڑا سا خود بھی ریلیکس فیل کریں اپنے ٹائم کو اس طرح سے منیج کریں کہ آپ کو ویکنڈ پر بھی ٹائم مل جائے لیکن کہیں باہر باہر آپ نے آؤٹنگ پلین کرنی ہو تو وہ پلین کر لیں ٹھیک ہے اور ڈینر فنکشن کو یہ ٹائنڈ کرنا ہو تو اس کے لئے بھی آپ کے پاس ویکنڈ پر ٹائم ہونا چاہیے یا پھر کسی ویکنڈ پر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ویکنڈ پر اپنے وہ کام ضروری کام جو آپ نے نارمل ڈے میں نہ کیا ہو جیسے بچوں کی روٹین کی وجہ سے آپ بہت بیزی ہوں آپ نہ کر پائے ہوں جیسے وارڈ روپ کی سیٹنگ ہو گئی یا اورگنازیشن ہو گئی بچوں کی بک شیلپز ہوں ڈراؤز ہوں یا بچوں کی سکول یونی فارم جو آپ نے ویک کے لئے ریڈی کرنے ہیں وہ سب آپ کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنی سکن کیر کرنی ہو مینیکیور کرنا ہو پیڈی کیور کرنا ہو یا پھر چھوٹا موٹ افیشل کرنا ہو تو وہ آپ گھر پر کر سکتے ہیں یا پھر آپ پالر جا سکتے ہیں تو یہ سب ویکنڈ پر پلان کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر میں نے بھی کچھ اسی طرح سے کیا تھا کہ ہم لوگوں نے ویکنڈ کا پلان کر لیا تھا کہ بہت دن ہو گئے تھے بچوں کو ہم آکٹنگ پر بھی لے کر نہیں گئے تھے اور ہم لوگوں نے کہیں باہر کھانا بھی کھانا ہم نے ڈینر کی پلاننگ کی ہوئی تھی تو یہ دیکھ لیں بلکل ہم لوگوں نے اپنی ویکنڈ کو اسی طرح سے سپنڈ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے باہر اچھا سا ڈینر کیا اور بچے بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے تو اس طرح سے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے ہم بھی مطلب پورا فل ویک بہت زیادہ بیزی ٹائم گزرتا ہے ہزبینڈ کو آفس میں اور جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ گھر میں بہت زیادہ بیزی ہوتی ہیں تو مائنڈ کو تھوڑا فریش کرنے کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں اور ایک اچھا سا جو اپنا ویکنڈ ہے وہ پلان کر کے اسہاں گزار سکتے ہیں